السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کے کچھ معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں وہ کبھی کسی انسان کو مرض یا کبھی کسی انسان کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے اور جب وہ کسی انسان کو بیماری، مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تو اس شخص کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ کو پکارتا ہے سوتے، جاکتے، اس کروٹ تو اس کروٹ ہر وقت اس کی زبان پر صرف یا رب، یا رب، یا رب ہوتا ہے لیکن جب اس سے بیماری ہٹا لی جاتی ہے اور وہ پریشانی سے نجات حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے پاس سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں وہ اللہ کو ایسے بھول جاتا ہے جیسے اس نے کبھی اللہ کو یاد کیا ہی نہیں وہ اللہ رب العزت سے ایسے غافل ہو جاتا ہے جیسے اللہ نے اس کی کوئی دعا سنی ہی نہیں اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍ مَسَّهِ کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر وہ ہمیں ہر حال میں پکارتا ہے لیکن جب ہم اس سے اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں اور ایسے ہی ایسے ہی حد سے آگے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال سجا دیے جاتے ہیں پھر شیطان انہیں یہ دکھانے لگتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو یہی ٹھیک ہے اللہ کو پکارنا اللہ کو یاد کرنا اللہ سے لو لگانا اللہ سے تعلق قائم کرنا یہ سب تو صرف مصیبتوں میں ہوا کرتا ہے یہ سب تو صرف اس وقت ہوتا ہے جب بیماری آ جائے جب پریشانی دھاوہ بول دے جب مصیبتوں کا حملہ ہو جائے اور جب تم خوشحال رہو خوشعیش رہو بے فکر رہو نوکری بھی مل جائے شادی بھی ہو جائے گھر بھی بن جائے تو پھر اللہ کی ضرورت کیا ایسے لوگوں کو کان کھول کر یہ سن لینا چاہیے اور دل کھول کر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے لوگ ہی ہیں جو اللہ رب العزت کی نظر میں حد سے آگے بڑھنے والے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جو عبرت بنا دیے جاتے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں لوگ جن کی مثالیں دیتے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے در سے دھتکار دیتا ہے ایسے ہی لوگوں سے اللہ نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں اللہ کبھی پسند نہیں کرتا ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہمیں کسی مصیبت سے نجات ملی ہو کسی پریشانی سے ہم نے چھٹکارہ پایا ہو ہم بیماری سے شفا پا چکے ہوں تو پوری بقیہ زندگی شکر میں بسر ہونی تھی بقیہ زندگی ہم اللہ کے شکر گزار رہتے روزانہ اپنے وقت کا کچھ لمحہ نکال کر اللہ کو یاد کرتے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ علا کل حال الحمدللہ الحمدللہ الشکر للہ کا ورد کرتے لیکن یہ کیا کہ جب انسان سے مصیبت ٹلتی ہے تو وہ اللہ کے پاس سے ایسے گزر جاتا ہے جسے اس نے کبھی اللہ کو آواز ہی نہیں دی ہے تف ہے ماتم ہے افسوس ہے ایسی سوچ پر اور ایسی عقل پر اللہ رب العزت ہمیں صبر کرنے والا اور آفیت کی حالت میں شکر کرنے والا بنائے اب اس گفتگو کا آخری تتمہ یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب بیماری آئے تو اللہ کو پکاریں مصیبت میں اللہ سے لو لگائیں پریشانی میں اللہ سے تعلق مضبوط کریں اور آفیت میں سکون کی حالت میں چین کی حالت میں اتمنان کی حالت میں اللہ کو بھول جائیں ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کرتا کیا ہے ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت دھیل دیتا ہے وہ اپنی رسی کو چھوڑ دیتا ہے تم جاؤ تمہیں کہاں تک جانا ہے تم بڑھو تمہیں کہاں تک بڑھنا ہے تم نکلو تمہیں کہاں تک نکلنا ہے اور پھر ایک محدود مدت تک اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو کھلا چھوڑ دیتا ہے اسے محلت دیتا رہتا ہے تو اسے اس وقت ایسا گمان ہوتا ہے جیسے اللہ نے اسے چھوڑ رکھا ہے اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے لیکن لیکن جب وہ بہت زیادہ غفلت میں ڈوب جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی رسی کو مضبوط کرتا ہے اور جب اللہ کی رسی مضبوط کی جاتی ہے جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب ہم ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں تو بڑا زبردست پکڑتے ہیں آپ ذرا سوچی تو صحیح کہ کوئی اللہ کی پکڑ سے کہاں تک بھاگ سکتا ہے آپ ذرا تصور تو کیجئے کہ اگر اللہ کسی کو سزا دینا چاہے تو اسے کون بچا سکتا ہے ظاہر ہے کہ کوئی نہیں تو پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے پریشانی کے بعد اچھی حالت دیکھی ہو بیماری کے بعد شفا پایا ہو مسیبت کے بعد نجات حاصل کی ہو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بقیہ زندگی شکر کے ساتھ گزاریں بقیہ زندگی پھونک پھونک کر قدم رکھیں کہ ہمارا کوئی بھی قدم اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف نہ ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی درجے میں ایسا ہی شخص ہے جس نے بیماری کے بعد صحت پائی ہے جس نے مسیبت کے بعد نعمت پائی ہے جس نے آزمائش کے بعد نجات حاصل کی ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب شکر کی حالت میں زندگی بسر کریں میں شکر کا عظم کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر شاکرین کے قافلے میں شامل ہونے کے لئے تیار ہیں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں